ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا سنہیں مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیئے چلتے ہیں پوری دنیا بے چین اور بے قرار ہے وہ جس آرٹیکل کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے ایک مرتبہ ایک کووہ ڈال پر بیٹھا اور اس کووے نے دیکھا کہ کووے کے سامنے ایک بغلہ ہے جو کسی دریا سے پانی پی رہا ہے چمکتے ہوئے بغلے کو دیکھ کر وہ بغلے کے پاس گیا وہ کووے نے کہا یار تم کتنے اچھے ہو کتنے خوش نصیب ہو کتنے خوبصورت ہو یہ میرا کالا رنگ دیکھو میری چونچ بھدی بھدی دیکھو میں کیسا ہوں یار تم کتنے اچھے ہو تو بغلے نے کہا یار تمہارا جو دکھ ہے وہی دکھ تو میرا بھی ہے کہ میں تو توتے کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ کتنا اچھا ہے میرے پاس تو صرف ایک ہی رنگ ہے وہ بھی میلہ ہونے کا خوف ہے وہ ہرا ہرا پھر اس کے بعد اس کے گلے میں خوبصورت لال سا پٹا ہم تو بولی نہ بول سکیں وہ تو انسانوں کے بھی بولی بول لیتا ہے کبھی آپ نے توتہ دیکھا ہے ذرا جا کر کے دیکھو اس کے پاس تو دو دو کلر ہے دکھ اس کو بھی تھا اس کے بعد وہ چلا کہوہ توتے کے پاس توتے کے پاس پہنچا توتے سے کہا یار تم تو بڑے خوبصورت ہو میں تو سمجھتا تھا کہ بغلا بڑا خوبصورت ہے ایسے میں توتے نے کہا جو دکھ آپ کا ہے جو دکھ بکلے کا ہے وہی دکھ میرا بھی ہے اس لئے کہ میرے پاس تو صرف دو ہی کلر ہے میرے پاس صرف دو ہی کلر ہے وہ مور کو نہیں دیکھتے اس کے تو ہر جو وہ پر کے اندر ایک خوبصورت سی ڈیزائن ہے بڑی حسین ڈیزائن ہے کہ وہ نے بڑی سادگی سے پوچھا یار وہ مور کہاں ملے گا وہ کہاں دیکھو مور آپ کو چاہیے نا تو آپ جا کر کے دیکھیں وہ چڑیا گھر میں رہتا ہے جب مور کو ملنے کے لئے کہاں چڑیا گھر میں پہنچا تو دور سے دیکھا چاروں طرف سے لوگوں کا جمگٹہ لگا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی آواز نکال کے ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے اس کو پریشان کر رہا ہے کوئی دانے پھینک رہا ہے گرز کے وہ ادھر آتا ہے پھر دہل کر ادھر آتا ہے پھر اڑھ کر ادھر جاتا ہے پھر کبھی ادھر جاتا ہے اس کے بعد جب شام ہوئی تماشائی چلے گئے اپنے اپنے گھر تو آ کر کے جو ہے وہ کوا اس کے پنجرے پر بیٹھا اور کہا یار کتنے خوبصورت ہو تم تمہارے سر پر تاج بھی ہے تاج کسی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے کتنے حسین ہو تم مور نے روتے ہوئے کہا دیکھو میں کتنا دکھی ہوں یہ میں جانتا ہوں آپ کے پاس رنگ نہیں ہے آپ کے پاس حسن نہیں ہے آپ کے پاس جمعان نہیں ہے لیکن میری طرح قید بھی تو نہیں ہے اتنی خوبصورتی کو میں کیا کروں جس سے میرے دل کو قرار نہیں ہے اس لیے کہ تم جہاں چاہتے اُڑ سکتے ہو جہاں چاہتے ہو جا سکتے ہو جس سے چاہتے ہو مل سکتے ہو یہ حسن ہی تو ہے جو پیروں کی زنجیر بن گیا ہے اور چڑیا گھر کے پنجرے میں مجھے قید کرا دیا ہے اس دن قوے کو احساس ہوا کہ میں مور سے بھی زیادہ جہاں وہ تقدیر والا ہوں اس اعتبار سے کہ مجھے آزادی میں اثر ہے جہاں چاہاں آنا جانا میں اثر ہے تو میرے عزیزوں سب کا دکھ ایک ہے پتا چلے یا نہ پتا چلے دولت من بھی بیچین ہے مالدار بھی بیچین ہے غریب بھی بیچین ہے مفلس بھی بیچین ہے جو ایک نئی چانٹیں پیڑ بھر کے کھانا کھا رہا ہے وہ بھی بیچین ہے اور جو بھوکائے وہ بھی بیچین ہے جس کے بدن پہ خوبصورت کپڑے وہ بھی بیچین ہے جس کے بدن پہ پیون کے لباس ہے وہ بھی بیچین ہے آج کھر کھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ بیچین ہی کی آگ ہے بیٹیوں کا باپ اس لیے بیچین ہے کہ اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں وہ شادی کرے تو کیسے پرورش کرے تو کیسے ان کے لیے جو وہ نباہ کا ذریعہ لائے تو کہاں سے اور باپ جو وہ بیٹوں کا باپ وہ بھی بیچین ہے اس لئے کہ بیٹے بے وفا ہو گئے ہیں بیٹے بانگی ہو گئے ہیں بیٹے غدار ہو گئے ہیں بیٹیوں کا باپ بھی بیچیں بیٹوں کا باپ بھی بیچیں اولاد ہے وہ بھی بیچیں اولاد نہیں ہے وہ بھی بیچیں علم والا ہے وہ بھی بیچیں علم نہیں ہے وہ بھی بیچیں تو یہ بیچینی کی بلا آئی کہاں سے اور بیچینی کس وجہ سے ہے تو اس کو سمجھنا ہوگا سکون کا متعلاش انسان اگر سکون ڈھونڈنے نکلا ہے تو آؤ بے چینی کیوں ہوتی ہے بے قراری کیوں ہوتی ہے انسان بے چین کیوں ہوتا ہے دراصل بات اتنی ہے انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے انسان کا وجود زندہ وجود دو چیزوں سے ترتیب پاتا ہے ایک تو خاکی جسم ہے اور ایک تو نوری روح ہے جسم اور روح جب دونوں ملتے ہیں تو انسان کو زندگی ملتی ہے انسان کو حیات ملتی ہے جسم بنائے خاک سے روح بنی ہے نور سے اور پھر نور جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عالم بالا سے آئی ہے اللہ کا فرمان ہے وَنَفَقْتُ فِي مِنْ رُوحِ تو میں نے انسان کے اندر اپنی روح کو جلوجر کیا اپنی روح کو ڈال دیا قرآن اس کو عمرِ ربی بھی کہتا ہے رب کا کا حکم بھی کہتا ہے عمر بھی کہتا ہے تو یاد رکھو جسم کی فطرت میں خاقیت ہے جسم کی فطرت خاقی ہے جسم کی فطرت خاق نشینی ہے اللہ اکبر جسم کو کھانا چاہیے تو سکون ملے گا جسم کو ہوا چاہیے تو سکون ملے گا جسم کو پانی چاہیے تو سکون ملے گا جسم کو نیم چاہیے تو سکون ملے گا لیکن جسم کے پر سکون ہونے سے کبھی انسان پر سکون نہیں ہوتا جب تک کہ روح پر سکون نہ ہو سکون کے لئے روح کا سکون ضروری ہے روح پر سکون ہوگی تو انسان بھی پرسکون ہوگا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو تو یہ جو روح ہے روح یہ آئی ہے عالم بالا سے اللہ کی طرف سے تو اس کو سکون کس طرح ملتا ہے جیسے مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے درندوں کو سکون جنگل میں ملتا ہے پرندوں کو سکون ہواوں میں پرواز سے ملتا ہے ویسے روح کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے اللہ کی عبادت میں ملتا ہے اللہ سے وفا میں ملتا ہے اللہ کے قرب میں روح کو سکون ملتا ہے اللہ اکبر تو جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے اسی طرح جب رب کا قرب اختیار کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے اللہ کی خشیت میں گناہوں کو یاد کر کے آسو بہاتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے اس کو سکون مل جاتا ہے پھر انسان بے چین کیوں ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے جب انسان آبارگی کرتا ہے جب انسان عیاشی کرتا ہے تو روح بے قرار ہوتی ہے اور جب روح بے قرار ہوتی ہے تو انسان کا پورا وجود بے قرار ہوتا ہے انسان بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے جیسے مچلی کو اگر پانی سے نکال کر مقملی گدے پر ڈال دیا جائے تو بتاؤ گدہ تو مقمل کا ہے لیکن کیا مچلی کو سکون مل سکتا ہے مچھلی کو اتمنان مل سکتا ہے نہیں نہیں مچھلی کی قرار گاہ مچھلی کی سکون گاہ اللہ اکبر مکملی گدے نہیں ہیں نرم نرم بشتر نہیں ہیں بلکہ مچھلی کے لیے سکون پانی ہی میں ہیں اگر اچھا لگا ہو تو لا اکر کے شیعر ضرور کر دینا